حضور کی آمد سے پہلے یا حضور کی سیرت کو اگر ایک انسان سے نکال دیا جائے تو پھر انسان انسان نہیں حیوان سے بھی بتر نظر آتا ہے کیونکہ جب تک حضور علیہ السلام نے اس انسان کی تربیت نہیں فرمائی تھی تو یہ اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی قبر کے اندر دبا آتے تھے جب کسی کے یہاں بیٹی ولادت ہوتی تھی بیٹی کی تو بھائی کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جایا کرتا تھا کہ اکل کو کوئی ہمارا گھر کا دماد بنے گا بھنوئی بنے گا ہمیں عزت کرنی پڑے گی سر جھکانا پڑے گا جب تک حضور علیہ السلام کی سیرت کو انسان نے نہیں اپنایا تھا تو وہ اپنی ماں کو بزار میں بیچ کر بھی آیا ہے یہ روایت موجود ہے اوقاس کے بزار میں دو سگے بھائیوں نے اپنی ماں فروخ کیے دور جہلیت میں جب تک سیرت رسول کو اپنایا نہیں تھا انسان نے وہ اپنے باپ کو بھی مارا کرتا تھا اب والدین کو سب سے بڑی فکر کیا ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد ابھی وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے دو سال تین سال کا سب سے بڑی فکر ہوتی ہے اور اس کی اچھی تربیت کر دیں یا تربیت کیسے کریں تربیت کیسے کریں تو تربیت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیرت رسول کے دھانچے میں ڈالنا شروع کر دیں اسے سنت اپنانے کا عادی بنانا شروع کر دیں حضور کی سیرت کیا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ کہا جھوٹ کبھی بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا حضور سب سے بڑھ کر امانتدار تھے اتنے بڑے سادیک اور امین حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کے مخالفین مشرقین مکہ بھی آپ کو سادیک اور امین کہا کرتے تھے ایسے ہی ہے نا سب نے سنا ہوا ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب دیکھا سیدہ ختیجہ نے کہ آپ سادیک اور امین ہیں آپ نے تجارت جو شام کی طرف کافلہ گیا تھا آپ سیدہ ختیجہ کا مان لے کر گئے تھے اور اس میں صداقت اور امانت کا وہ مظاہرہ کیا جب بعد میں حضرت ختیجہ کا جو بلام تھا اس نے آ کر حضرت ختیجہ سے ذکر کیا تو آپ بہت متاثر ہوئیں اور پیغام نکا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جب سیرت اپنا لے گی آپ کی اولاد تو اس کے اچھے رشتے خود ہی آئیں گے کیونکہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی رشتوں کی ٹینشن ہوتی ہے تو سیرت کے جو پہلوں ہیں وہ اولاد میں منتقل کیے جائیں تو تربیت اچھی ہوتی ہے اور یہ چیزیں اولاد میں تب منتقل ہوں گی جب وہ سیرت رسول آپ اسے بتائیں گے اور وہ اپنائے گا اور وہ ایسے ہی نہیں اپنائے گا آپ پڑھ پڑھ کے سناتے رہو بچہ باپ سے سیکھتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے سیکھتا ہے چھوٹی بہن بڑی بہن سے سیکھتی ہے بیٹی ماں سے سیکھتی ہے تو سب کو سیرت رسول اپنانی پڑے گی تو انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ ایک بہترین سوسائیٹی مارزِ وجود میں آئے گی موسیقا